جوانی میں انسان کو انسان جو ہوتا ہے وہ اغل سے کم کام لیتا ہے اور جوش سے اور طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے لیکس ایکسپیرینس سمجھے آپ تجربہ نہیں ہوتا ہے آپ کو زندگی کا اس وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ چیزن فران یہ ایسا ہے اس کو ایسا کرنا ہے آپ سوچتے سمجھتے نہیں اور جوانی میں میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ سب کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں یہی جیس ہوتی ڈیڈی بول رہا ہے یہ کرو اببہ کو کیا سمجھتا ممی بول رہا ہے یہ کرو اببہ کو کیا سمجھتا ٹیچر بول رہا ہے یہ پڑو ان کو کیا سمجھتا وہ سینٹر پہ سب چل جاتا اب ایڈجس ہو جارہا سکسٹی پرسنٹ تو ایسی ہو جارہا اور آپ تو ڈائریکٹ لی ٹین میں فیل بھی ہو تو 11 میں چل جارہا سمجھ رہا ایسا ہمارا ایک مزاج بن گا کیا ہوتا سب چلتا ہے لیکن آپ اپنے بڑوں کو دیکھیں ان کا مزاج الگ رہتا آپ سے آپ جو چیز ہاں بولتے وہ چیز اس کو نہ بولتے اس لیے کہ ان کا اس کے پیچھے ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ لائف گزار چکے ہوتے آپ سے پہلے تو ان کو پتا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو آپ کے پیرانٹس بول رہے کہ یہاں مد بھاگ گر جائیں گے اور امی کو جی بول رہے میں نہیں گرتا اور آپ نے ہشاری کی اور بھاگ گئے اور گر گئے اچھا گرنگ بات آپ کیا بولتے یہ نہیں بولتے کہ امی آپ نے سمجھ پائے لیکن تو یہ ہوتا ہے آپ کی عمر جو ایس میں آپ سمجھتے نہیں طاقت سے زیادہ کام لیتے اخل کم اور جو زیادہ رہتا اور ایک عام الفاظ میں بولتے جوانی دیوانی رہتی دیوانی اندہ سنس اخل کا کم استعمال کرتی یہ معنی میں ہوں مہورہ اخل کا کم استعمال کرتی دیوانی اس سنس سے ملتی تو اگر واقعہ میں مسلم ید بھی یہ وہ لہاں جوانی دیوانی رہتی تو مشکل ہو جائیں گا پھر ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو آخری نبی کی امت ہے اب اس کے حد کوئی نبی آئیں گا نہیں تو اب امت مسلمہ کا یہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوران اور حدیث کے ذریعے لائے یہ پیغام کو انسانی تو کون پہچائیں گا میں اور آپ ہم مسلمان پہنچائیں گے اگر ہم بھی وہ جوانی دیوانی کے چکر میں پڑ گئے اور جوش سے کام لیا ہوس سے کام نہیں لیا تو پھر ہوں گا کیا کچھ بھی نہیں ہوں گا اور پورا کیا اس جس کو بلتے ہیں نا پورا فساد ہو جائیں گا دنیا کے اندر ایک ٹرائفک پور مطلب ٹرائفک سگنل ہے اگر وہ بند ہو جائے تو ٹرائفک کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہی حال ہو جائیں گا پر دنیا اس لئے کہ مسلم یوت مسلمان لوگوں گائیڈ نہیں کر رہے چونکہ وہ خود گائیڈنس پہ نہیں ہیں وہ خود اپنے دین اور شریعت پہ نہیں ہیں تو وہ کیا گائیڈ کریں گے دوسروں کو سمجھ رہا تو یہ بڑی اہم چیز ہے تو آپ کو اپنی ایج کو سمجھنا ہے اور اس ایج میں بہت سارے کارناہ میں آپ کا انجام دینا ہے ٹھیک ہے تو بڑے اگر آپ کو کچھ کہتے ہیں سیریسلی لیجی اس لئے کہ ان کا ایکسپیرینس اس کے پیچھے ہے وہ چیزوں کو جانتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو جو ہے کام کرنا چاہیے اسی طرح جو ہے بغیر سوچے سمجھے یہ عمر ہے آپ کی کام کرنے کی تو بڑوں سے مشورہ لیجیے والدین کی بات سنیے اگر وہ کچھ کہتے ہیں ٹیچرز آپ کے مشورہ دیتے ہیں کچھ پڑائی میں اس کو بالکل سنیے سیریسلی لیجیے اس لئے کہ اگر آپ یہ سب کریں گے تو فائدہ ہوں گا ورنہ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو مشکل ہوں گا اور آپ کو جو ہے اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو آپ کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے